موت بتاتی ہے کسی کو فرشتہ کبھی بتاتا ہے کہ میں تمہاری روح نکالنے کے لئے آؤں گا اچھا جو روح نکالتے ہیں فرشتے یعنی روح نکالتا ہے کہ فرشتہ نکالتا ہے اس کا نام کیا ہے جانتے ہو اس کا نام کیا ہے نہیں معلوم حضرت عزرائیل علیہ السلام کیا نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے والے فرشتے کا نام ہے اب جب روح نکالتا ہے تو اس سے پہلے کیا وہ کسی کو بتاتا ہے نہیں لیکن ایک اللہ کے نبی ہوئے ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کون حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عزرائل علیہ السلام ان کی دوستی تھی ان کی کیا تھی دوستی تھی دونوں کی ملاقات ہوا کرتی تھی روح نکالنے والے فرشتے سے ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب وہ ملاقات کرنے کے لئے آئے تو کہا کہ آپ بتائیے مجھ سے ہم ملاقات کرنے آئے ہیں کہ میری روح نکالنے آئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں آج ملاقات کرنے آیا ہوں کیا ملاقات کرنے آیا ہوں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایسا ہے کہ جس دن تمہیں میری روح نکالنا ہو اس سے کچھ دن پہلے مجھے خبر کر دینا کیا کہا خبر کر دینا یعنی بتا دینا تو حضرت عزرائل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جب آپ کی موت آنے والی ہوگی اس سے پہلے میں اپنا قاسد بھیجوں گا کیا قاسد بھیجوں گا یعنی آپ کے پاس میں خبر بھیجوں گا قاسد کے ذریعے سے کی آپ کی موت آنے والی ہے حضرت عیقب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب یہ بات دونوں کی ہو گئی وقت گزرتا رہا پھر ایک دن وہ آیا جس دن حضرت یعقب علیہ السلام کی روح نکالنے کے لئے حضرت عزرائل علیہ السلام آگئے وعدہ کیا ہوا تھا کہ روح نکالنے سے پہلے مجھے خبر کر دینا لیکن جب عزرائل علیہ السلام آئے تو بغیر خبر کی ہوئے یعقب علیہ السلام کے پاس میں آگئے روح نکالنے کے لئے کیونکہ موت کا فرشتہ کسی کو خبر نہیں کرتا ہے نا یعقب علیہ السلام نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں روح نکالنے آؤں گا تو میں آپ کو خبر کروں گا کیا خبر کروں گا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو حضرت عزرائل علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا کہ میں قاسد بھیجوں گا اور میں نے قاسد بھیجا کیا کہا قاسد بھیجا یعقب علیہ السلام نے کہا اگر تم نے قاسد بھیجا ہے تو میرے پاس میں قاسد آیا کہا جب آیا نہیں تو مجھے خبر کہاں چلی تو حضرت ازرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کو خبر نہیں چلی پر میں نے قاسد بھیجا کیا کہا میں نے قاسد بھیجا یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو بتائیے کہ وہ قاسد کون ہے قاسد کون ہے کس کو آپ نے بھیجا ہے تو حضرت ازرائیل علیہ السلام نے کہا پہلا قاسد جو میرا تمہارے پاس میں آیا تو تمہارے بال سیاہ تھے یعنی کالے تھے وہ سفید پڑ گئے کیا کہا بال کالے تھے سفید پڑ گئے یہ میرا پہلا قاسد تھا دوسرا جو میرا قاسد آیا وہ قاسد یہ تھا کہ تم جوان تھے تمہارے جسم کے اندر طاقت تھی فورتی تھی اب کمزور ہو گئے ضعیفی آگئی یہ میرا دوسرا قاسد تھا کیا میرا یہ دوسرا قاسد تھا جب دوسرے قاسد کی خبر حضرت ازرائیل علیہ السلام نے دی اور پھر کہا کہ میرا قاسد آئے آپ کے پاس میں اور آپ کو خبر نہیں ہوئی آپ کو خبر کر لینے چاہیے حضرت ازرائیل علیہ السلام روح کو نکالتے ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ ہر انسان کے پاس میں جو عمر رسیدہ ہو گیا یعنی عمر کو پہنچ گیا زیادہ عمر دراز ہو گیا اس کے پاس میں قاسد آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں پر انسان اتنا کم عقل ہے اور اتنا اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے کہ وہ قاسد کو نہیں پہچانتا ہے موت کے قاسد کو نہیں پہچان رہا ہے اور غفلک میں پڑا رہتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک دن سے موت آ کر کہ اس کو گھر لے گی اور موت بڑی ہی سخت ہے موت کے وقت انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اتنا یاد بکنا موت کے وقت کیا ہوتا ہے تکلیف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کانٹے دار درخت کے اوپر ایک ریشم کپڑے کو ڈال دیا جائے اور پھر اس کو پکڑ کر کے کھینچا جائے تو جس طریقے سے اس کے تار تار الگ ہو جاتے ہیں اس کے کپڑے کے دھاگے دھاگے الگ ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے مرنے والے کے روئے روئے ٹول جاتے ہیں یعنی اس کا جسم پورا ٹوٹ جاتا ہے الگ ہو جاتے ہیں سوچو اتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے موت کے وقت اتنی تکلیف مردہ چلاتا ہے پر سنائی نہیں پڑتا اس کی زبان پر تالہ پڑ جاتا ہے اور جب مر رہا ہوتا ہے انسان تو روح اس کے پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے کہاں سے روح پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے کیوں اس لئے کہ تاکہ یہ بھاگ نہ سکے روح کہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے پیروں سے تاکہ یہ بھاگ نہ سکے آنکھوں پہ جا کر کے ختم ہوتی ہے کیوں اس لئے کہ یہ اپنی تمام وہ ساری چیزیں جس کی فقر میں لگا رہا اس کو دیکھتا رہے اور اپنے اوپر اب سردگی کرتا رہے کہ میں نے کیا کیا اور اپنے ساتھ میں میں کیا لے کر کے جا رہا ہوں یعنی مکان دکان گھر کی ساری چیزیں ساری ذمہ داریاں وہ نبھاتا رہا اس گھر کے فقر کرتا رہا جس گھر میں اس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے ہے نہیں چاہیے بتاؤ ان لوگ کہ جس گھر میں سب لوگ رہتے ہو یہ گھر کس کا ہے لڑکے بتاؤ کس کا ہے گھر یہ یہ گھر کس کا ہے بولو تمہارا کس کا ہے کس کا ہے اور تم سے پہلے یعنی کس کا ہے تمہارے پاپا کا اببو کا کس کا ہے اببو کا نا اب وہی گھر ان کے تمہارے اببو سے پہلے کس کا تھا اببا کا تمہارے دادا کا یعنی بابا کا ہے نا اور ان سے پہلے کس کا گھر تھا ان کے اببا کا ہے نا گھر وہی ہے ہے کہ نہیں گھر ایک ہے ہے کہ ایک گھر ہے کہ نہیں تمہارے دادا نے کہا کس کا گھر ہے ہمارا گھر پردادہ نے کہا ہمارا گھر تمہارے اببو کہتے ہیں کس کا گھر ہمارا گھر تم بڑے ہو جاؤ گے تم کیا بولو گے ہمارا گھر شادی برات ہوگی بچے ہوں گے اس کے بعد وہ بچے بولیں گے کس کا گھر ہمارا گھر گھر ایک ہے اور گھر کو بتانے والے انیک انیک ہے نا گھر ایک ہے بتانے والے کتنے لوگ سب بولے ہمارا گھر ہمارا گھر گھر ہے کس کا کسی کا نہیں ہے اگر کسی کا ہوتا تو تمہارے دادہ لے کر چلے گئے ہوتے ہے نا کسی کا اگر ہوتا تو لے کر چلے گئے ہوتے یعنی یہ گھر کسی کا نہیں ہے پتہ یہ چلا کہ یہ جو دنیا کے تمام دھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس میں رہنے والے نہیں ایک دن ان کی اولادیں چھین لیں گے جس طریقے سے ہمارے ابا وجداد سے ہمارے باپ نے لیا اس طریقے سے ہمارے بعد میں ہماری اولادیں ہوں گے اس گھر کا قبضہ کریں گے ہمارا اصلی گھر وہ ہے جو مرنے کے بعد میں زمین ملتے گھر ملتا ہے اس گھر کو سمارنے کے لیے اس گھر کو بنانے کے لیے طرح طرح سے انسان محنتے مشاکتے کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے بولو نہ دن دیکھتا ہے نہ دھوک دیکھتا ہے نہ چھاؤں دیکھتا ہے ہر وقت کام 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 لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی ہے کام کے چکر میں اس گھر کے چکر میں اور اس گھر کے کوئی تیاری نہیں کر رہا جہاں ہمیشہ رہنا ہے بولو قبر کے تیاری کوئی نہیں کر رہا ہے نمازیں پڑھتے ہو تم لوگ سب لوگ تم بتاؤ لڑکیاں پڑھتی ہونا نمازیں نمازیں ادھر سے بولو نمازیں پڑھتی ہو ہاں نماز پڑھتے رہنا نماز اگر نہیں پڑھو گی تو مار پڑھے گی اگر رکھنا ٹھیک ہے آج چھوڑ رہے ہیں نماز پڑھنا اور مرنے کے بعد میں سب کو عذاب دیا جائے گا عذاب مطلب جو گنہگار ہیں سب کو نہیں جو گنہگار ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا مرنے کے بعد میں اور ان کو انام و اکرام ملے گا جو نمازیں پڑھ کے جائیں گے روزے رکھ کے جائیں گے اچھے کام کر کے جائیں گے سمجھ میں آیا ایک روایت ملتی ہے مطلب حکایت آپ سن لیجئے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی لوگ بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بسری کے پاس میں ایک عورت آئی اور آ کر کے بولی کہ میری بیٹی کا انتقال کافی دنوں سے ہو چکے ہیں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے میری بیٹی کا میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کیا کہا؟ خواب میں جیسے کہ ہر ایک تمنا ہوتی ہے جب ان کے باپ کا انتقال ہوتا ان کے اولادوں کا انتقال ہوتا کہتے ہیں مجھے کم از کم خواب ہی میں دکھا جائیں ہے کیسے ہیں ہے نا؟ جس کو دیکھ جاتے تو گھر میں حلہ مچا کے بولتا ہے کہ آج میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے نا؟ بولتے کی نہیں بولتے ہیں؟ اس عورت کی خواہش ہوئی کہ میں بھی خواب دیکھوں اور خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھوں حضرت حسن بسری کے پاس میں گئی اور کہا کہ حضور مجھے ایک وظیفہ بتا دیجئے جس سے میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں تو حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو وظیفہ بتا دیا کہا یہ پڑھو جا کر کے اور انشاءاللہ تم خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھو گی وہ عورت گئی اپنے گھر اور جا کر کے وہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتی ہے پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی جب وہ سو گئی تو خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا کس کو دیکھا اپنی بیٹی کو لیکن جب دیکھتی ہے خواب میں تو کیا دیکھتی کہ اس کی بیٹی قبر کی عذاب میں مبتلا ہے کس میں قبر کی عذاب میں مبتلا ہے اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنزیریں پڑی ہیں پاؤں میں پاؤں میں آگ کی بینڈیا پڑی ہوئی ہیں آگ کا توک اس کے گلے کے اندر ہے اس کو ترہ ترہ سے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے عذاب دیا جا رہا ہے بڑی پریشان ہوئی خواب سے بیدار ہوئی حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس میں پہنچی اور کہا کہ حضور جیسا آپ نے کہا ویسا کیا میں نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا لیکن میری بیٹی عذاب قبر میں مرتلا تھی میری بیٹی کے لئے دعا کر دیجئے میری بیٹی عذاب قبر میں مرتلا تھی میں نے ایسا ایسا منصر خواب میں اپنی بیٹی کے بارے میں دیکھا حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ عورت چلی گئی کچھ دن گزرے کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر خواب میں اسی لڑکی کو دیکھا جس لڑکی کے اوپر عذاب ہو رہا تھا جس لڑکی کے اوپر عذاب ہو رہا تھا اس کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھا تو حضرت حسن بسری کیا دیکھتے ہیں جب اس کی ماں نے دیکھا تھا تو وہ عذاب میں مرتلا تھی حضرت حسن بسری نے دیکھا ہے تو وہ عذاب میں نہیں بلکہ وہ جنت میں ہے بولو سبحان اللہ اس کی ماں نے دیکھا قبر کے عذاب میں مرتلا اب حضرت حسن بسری نے دیکھا تو وہی قبر جنت کے باغوں میں سے اغواق بن چکی ہے تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اے بیٹی بتا نہیں اسی لڑکی نے کہا کہ اے حسن بسری کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو میں وہی لڑکی ہوں کہ میرے ماں آپ کے پاس میں گئی تھی آپ سے وظیفہ معلوم کیا تھا اور مجھ کو خوام میں دیکھا تھا کہ میں عذاب میں مقتلہ تھی تو حضرت حسن بسری نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آرہی اس دن تم عذاب میں مقتلہ تھی اور آج تم میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے سیر کر رہی ہو اس کا مطلب کیا ہے جنت کے سیر اتنی جلدی آپ کے عذاب ختم ہو گئے تو اس لڑکی نے کہا کہ آئے حسن بسری کیا کہتے ہو ہمارے جنہی جس قبیلستان میں میں دفعوں بیان کرتی ہو کہ یہاں سے ایک نیک مرد نیک سوالے کا گزر ہوا ایک نیک انسان کا گزر ہوا اور اس انسان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشریف پڑھ کر کے ہم سب کو بخش دیا تو اللہ نے اس کی برکت سے دروشریف کی برکت سے پانچ سو قبروں سے اللہ نے عذاب کو ہٹا لیا اور پانچ سی قبروں کو اللہ رب العزت نے جنت کے باغوں میں سے ایک بات بنا دیا بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ جب اچھی بات آیا کہ تو سبحان اللہ بولا کرو پہلے عذاب تھا پھر جنت حیرت حسن بصری بیدار ہوئے اور اس کی ماں کو خبر دی جا کر کے کہ آپ کی بیٹی اب جنت میں ہے آپ کی بیٹی کہاں ہے جنت میں ہے حیرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا قصہ بتایا تو اب آپ سبھی بتائیں ایک چیز کہ جب ایک نیک سوالے مرد کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا صرف درشری پڑھ کر کے اس نے بکشا تھا تو اگر ہم روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درشری پڑھیں گے تو کیا اللہ ہماری خطاؤں کو نہیں معاف فرمائے گا بولو لیکن درشری پڑھنا چاہیے تو دل سے ہاں سے دل سے دل سے درشری پڑھنا چاہیے جو انسان اوپر من سے درود پڑھتا ہے وہ منافق ہے کیا ہے منافق ہو سکتا ہے نبی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ایک یعقوب علیہ السلام کی حکائے سنائی اور ایک عذاب قبر کی اس لڑکی کی حکائے سنائی ہے نا ہے نا تو اب آپ سبھی سے گزارش ہے کہ نماز پڑھیں اپنے اپنے گھر پہ جاؤ اپنے اپنی ماں سے اپنے اپنے والدین سے یعنی ماں باپ دونوں سے کہو جا کر کے کہ نماز پڑھا کریں ہے نا گھر میں اگر برکت چاہتی ہو لڑکیاں تم لو سنو اور لڑکے تم لو سنو گھر میں اگر برکت چاہتی ہو تو نماز پڑھو سمجھ گئے نماز پڑھو لڑائی جھگڑا نہ کرو کسی کے غیبت نہ کرو چگل خوری نہ کرو غیبت چگل خور انسان بخشا نہیں جائے گا اتنا یاد رکھیں کسی کا مال کسی کا مال نہ چراؤ اور کسی کے مال کے اوپر اپنے نظروں کو نہ ڈالو گندی نیت سے ہے نا چرانے کی کوشش نہ کرو اتنا یاد رکھو بس اللہ کی عبادت کرو نماز کی پابندیا کرو اور پڑھنے جلدی آیا کرو جب پڑھ کر کے جایا کرو تو گھر والوں کو سب کو سلام کیا کرو سلام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو گھر جایا کرو سب کو سلام کیا کرو راستے میں جو ملے اس سے سلام کرو اور جب کھانا کھایا کرو لڑک میاں رپٹہ اوڑ کر کے کھانا کھایا کریں لڑکے توپی لگا کر کے کھانا کھایا کریں بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھایا کرو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہا کرو سمجھ گئے الحمدللہ رب العالمین ہاتھ دھو کر کے کھانا کھایا کرو ہاتھ دھو کر کے سمجھ گئے ہاتھ دھو کر کے کھانا کھایا کرو اور جو بچے پڑھنے نہیں آتے ہیں ان سے بولو کہ پڑھنے آئے ٹھیک انشاءاللہ اچھی پڑھائی ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہو رہی اچھی پڑھائی ہو رہے کی نہیں اور اچھی پڑھائی ہوگی سب سے بولو سبھی پڑھنے کے لئے آئے سب لوگ ایک مرتبہ سلام کر لو